بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد ہمارا چوتھا سمیسٹر گزر چکے ہے الحمدللہ تو اب آپ لوگ پانچویں سمیسٹر میں پہن چکے ہیں پانچویں سمیسٹر میں بنیادی طور پر جو ہے ہمارا سلیبس یہ بلکہ پانچویں سے آگے لے کر آخر تک یہ ہے گریمر کا اجراء تو اجراء کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہمارے قوائد جو ہیں وہ مکمل ہوں تو پچھلے سمیسٹر میں ہم جو قوائد پڑھ رہے تھے ان میں سے قوائد و صرف جو ہے وہ تو کافی حد تک ہم نے مکمل کر لی تھی آخر سے کچھ تھوڑا سا ہی باقی تھا لیکن قوائد و نحب جو ہے وہ ابھی تک کافی ساری ہماری باقی رہتی تھی اس میں ہم مجرورات تک پہنچے تھے اور مجرورات کے بعد کی جتنے احکام ہیں جس میں تابع کا بیان ہے اسی طرح اور دیگر بہت ساری چیزیں ہیں اس طرح ہم انشاءاللہ کریں گے یہ کہ جو ہماری چیزیں رہ گئی ہیں پہلے ان کو کمپلیٹ کر لیں اور ساتھ ساتھ ہی ہم اجراء انشاءاللہ پڑھتے چلے جائیں گے تو ہم نے قوائد و نحب جو ہیں وہ ہم نے اسمائے مجرورات مجرورات جو ہیں یہاں تک پڑھ لیے تھے تو ہم اس طرح کریں گے کہ ایک تو اجراء بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو رولز ہیں قوائد ہیں ان کو بھی یاد کرتے رہے گے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو ہم نے فور سمیسٹر میں پڑھا ہے پہلے تو ان کو یاد کر لیا جائے یا پھر یہ ہے کہ ان کو چھوڑ کر جو آگے رہتے ہیں ان کو پڑھ لیا جائے سارے کے سارے ایک دفعہ تو ریوائز کرنے اس میں آپ لوگوں کی کیا رہے ہیں چوتھے سمیسٹر والے ویسے آپ لوگوں نے اس کا ماشاءاللہ امتحان بھی دیا ہے وای وای بھی دیا ہے تو وہ تقریباً آپ کو پیچھے جو پڑا ہے وہ تقریباً یاد ہی ہوگا میں یہ بتا رہا تھا کہ ہم نے قوائد نحف جو ہے اس کے چند مباحث جو ہیں وہ پڑھ لی تھی اور باقی جو ہیں وہ ہمارے پاس رہتی تھی ہم نے لیسن نمبر جو ہے ٹونٹی لیسن نمبر ٹونٹی تک پڑھا تھا ٹونٹی بلکہ نہیں پڑھا نائنٹین تک ہم نے پڑھ لیا تھا ٹونٹی سے آگے ہم نے پڑھنا ہے تو ہم ایک دفعہ قوائد نحف کو کمپلیٹ کریں گے ہمارے پاس تین دن ہوں گے تو تین دنوں میں دو دن جو ہیں وہ ہم قوائد جو ہیں وہ پڑھا کریں گے ان کو بار بار روائز کریں گے تاکہ وہ ہمیں پکتا ہو جائیں اور تیسے دن جاکہ کلامی کے مذرد ٹائم ٹیبل میں دو دن ہے ہماری کلاس جی جی دو دن کی کلاس ہے ٹائم ٹیبل ہماری اور دو دن اسلامیک ہسٹری کی ہے لیکن وہ شاید کہہ رہے تھے کہ اس کو ٹائم ٹیبل کو چینج کریں گے چلیں دو دن کی ہوئی تو ہم ایک ایک دن کر لیں گے اور اگر تین دن کی ہوئی تو دو اور ایک دن کر لیں گے جو بھی جتنے دن بھی ہو جائیں کیونکہ وہ آج ہماری میٹنگ تھی تو اس میں یہی تایا ہوا تھا کہ یہ کلاس تین دن کر دی جائے گی وہ آپ کو نیو ٹائم ٹیبل جو ہے وہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو یا پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کچھ ٹائم جو ہے ٹی بندہ تیس میں رولز پڑھ لیا کریں اس کے بعد ہم اجراء کر لیا کریں ڈیلی کی بنیاد پر اجراء میں ہم قرآن مجید کو سامنے رکھیں گے انشاءاللہ ہاں لوگوں کی کیا رہا ہے ڈیلی پڑھنا چاہیے یا تقسیم کر کے پڑھیں ڈیلی پڑھنا چاہیے صحیح ہے تھوڑا سا رولز پڑھنے اور تھوڑا سا اجراء کر لیں اس کا رولز میں پھر یہ بھی ہوگا کہ جو رولز آپ لوگوں نے پہلے یاد کی ہوئے ہیں وہ میں پڑھاؤں گا نہیں وہ آپ لوگوں کو صرف یہ کہہ دیا کروں گا کہ یہ آپ نے کالیات کر گیا ہے ہم آگے بھی پڑھتے جائیں گے اور پیچھے سے بھی دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ چلیں جی کل آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے کہ ہم کچھ آگے پڑھ لیتے ہیں توابے کا بیان اور کچھ آپ کو میں پیچھے سے دے دیتا ہوں تو کل سبق نمبر ون یعنی قواعد نحف کا سبق نمبر ون جس میں علم نحف کی تعریف موضوع غرض و غائط اور اس کے بعد پھر چند ایک اسطلاحات ہیں اور اسی طرح سبق نمبر ٹو یہ دو لیسن جو ہے نا یہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ان کو سمجھا ہوا ہے ایک تو وہ دونوں بھی یاد کر کے آنے ہیں اور تیسرا جو ہے وہ ابھی ہم توابے کے بارے میں کچھ آگے انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں جی توابے جو لفظ توابے ہے یہ اصل میں جمع ہے جمع کا لفظ ہے اور اس کا جو واحد کا سیگا ہوتا ہے وہ ہے تابع تابعن تابع کا مارا اڈو کے اندر آپ جانتے ہی ہیں کہ تابع بندہ وہ ہوتا ہے جو کسی کی پیروی کرنے والا کسی کی بات ماننے والا تابع دار یا پیروکار تو توابے تابع کی جمع ہے جس کا معنی ہے پیروی کرنے والا کسی کے پیچھے چلنے والا کسی کی اقتداء کرنے والا کسی کی بات ماننے کی بات ماننے والا لیکن یہاں تابع کے اندر تابع سے مراد وہ کلوہ ہے جو اپنے سے پہلے کلمہ کی پیروی کرنے والا ہوں اپنے سے پہلے کلمہ کے پیچھے آنے والا ہوں تو جو اراب تابع سے پہلے کا ہوگا اب یہ تابع ہے دوازے بات ہے وہ جو اس سے پہلا اسم ہے وہ اس کا پھر مطبوع بن جائے گا ایک آدمی اگر کسی کا تابع ہو تو دوسرا جو ہوتا ہے وہ مطبوع ہوتا ہے یعنی جس کی پیروی کی جا رہی ہے یا ایک شخص اگر کسی کا خانم ہو تو جس کی خدمت ہو رہی ہے وہ اس کو کہتے ہیں وہ مخدوم ہیں تو جو اراب مطبوع کا ہوگا وہی تابع کا ہوگا مطبوع پر اگر رفع ہے تو تابع پر بھی رفع ہوگا مطبوع پر اگر فتحہ ہے تو تابع پر بھی فتحہ ہوگا مطبوع پر اگر کسرہ ہے تو تابع پر بھی کسرہ ہوگا اور اس کی پھر آگے کئی ایک اخصام ہیں جو ہم انشاءاللہ تفصیلات آگے پڑھیں گے تو تابعے میں کبھی صفت آ جاتی ہے کبھی تاقید آتی ہے کبھی بدل ہوتا ہے کبھی عطفے بحرف ہوتا ہے کبھی عطفے بیان ہوتا ہے یہ تابعے کی پانچ اخصام ہیں جن کی تفصیلات ہم انشاءاللہ ساست پڑھتے جائیں گے تو اصل بات یہی ہے کہ جو اعراب متبو کا ہوگا وہی اعراب تابع کا ہوگا دونوں کا ایک ہی اعراب ہوگا اگر وہ صفت والا ہو تو صفت میں اس کو پھر محصوف صفت کہہ دیں گے اور اگر وہ بدل والا ہو تو اس میں مبدل من ہوں اور بدل کہہ دیں گے نہیں یہ میں بتاتا ہوں جو آپ لوگوں نے پوچھا ہے تو اب ہم اس کو بک سے دیکھتے ہیں توابع یہ بڑی ہیڈنگ ہے اور یہ تابع کی جمعہ ہے جس طرح کے نیچے بھی موجود ہے توابع تابع کی جمعہ ہے جس کا معنی ہے پیروی کرنے والا تابع سے مراد وہ کلمہ ہے جو اعراب میں اپنے سے پہلے کلمہ کا پیروکار ہو یعنی اس کی پیروی کرنے والا ہو یعنی اگر پہلا کلمہ مرفوع ہو تو یہ بھی مرفوع ہو وہ منصوب ہو تو یہ بھی منصوب ہو وہ مجرور ہو تو یہ بھی مجرور ہو اور وہ مجزوم ہو تو یہ بھی مجزوم ہوگا جو اعراب متبوع کا ہوگا وہی اعراب تابع کا ہوگا پہلے کلمہ کو متبوع اور دوسرے کو تابع کہتے ہیں پہلے کلمہ کو متبوع اور دوسرے کو تابع کہتے ہیں تابع پیچھے آنے والا اور متبوع جس کے پیچھے آیا جا رہا ہے اب اس کی انہوں نے کال دی ہے قول راجلون مؤمنون قول فیل ہے راجلون اس کا فائل اور مؤمنون راجلون کی صفت اور راجلون مؤمنون مومن آدمی نے کہا ایک مومن مرد نے کہا تو راجلون جو ہے یہ موصوف ہے اس کو متبوع بھی کہیں گے اور اور مؤمنون جو ہے یہ تابع ہے اس کو صفت بھی کہیں گے یعنی دونوں چیزیں ہی ہیں تابع چونکہ ایک بڑی ہیڈنگ ہے تو باقی صفت جو ہے اس کی ایک قسم ہے قول راجلون مؤمنون مومن مرد نے کہا تو راجلون جو ہے یہ چونکہ فائل تھا فائل ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع تھا لہٰذا اس کے اوپر رفع آگیا قال راجلون اب مؤمنون جو ہے یہ مرفوع راجلون کی وجہ سے ہے کیونکہ راجلون جو ہے متبوع ہے اور مؤمنون اس کا تابع ہے تو جو عراب مؤمنون راجلون کا ہونا تھا بالکل وہی عراب جو ہے وہ مؤمنون کا ہونا ہے تو قال راجلون مؤمنون مومن آدمی نے کہا اب اس میں مثال ہے اس مثال میں راجلون مطبوع ہے اور مؤمنون یہ اس کا تابع ہے راجلون قال فعل کا فائل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے اس لئے اس کا تابع مؤمنون بھی مرفوع ہے پھر آگے یہ ہے کہ تابع کی پانچ اخصام ہیں پانچ قسمیں ہیں جو تابع کے مطابق چلتی ہیں ان میں سے پہلی صفت ہے یعنی تابع جو ہے وہ صفت ہوگا اور واضح بات ہے وہ جس چیز کی صفت ہوگا وہ موصوف بنے گا پھر جیسے اوپر راجلون مؤمنون میں ہیں دوسرا ہے تاقید تاقید میں یہ ہوتا ہے کہ پہلی چیز کی اچھائی یا برائی کو پختہ جو ہے کسی چیز کو پختہ کرنا جیسے جا القوم کلہم قوم ساری کی ساری آگئی تو جس کی تاقید ہو اس کو پھر کہتے ہیں معقد یعنی اس کی تاقید کی جا رہی ہے تو گویا کہ مطبوع جو ہے اس کو معقد کہا جائے گا اور تابع کو تاقید کہا جائے گا صفت کے اندر مطبوع کو موصوف کہا جائے گا اور تابع کو اس کی صفت کہا جائے گا اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے بدل بدل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑی چیز اور پھر اس میں سے کسی چھوٹی چیز کو مقصود رکھ کر بولنا جیسے میں نے ضربت زیدن رأسہ ہو میں نے زید کو مارا اس کے سر پر تو زید تو ایک پورا جسم ہے لیکن مارنے کی جو جگہ تھی وہ خاص طور پر سر تھا تو بدل میں لاکر اس کی وضاحت کی گئی کہ میں نے جو زید کو مارا ہے وہ اس کے سر پر مارا ہے ضربت زیدن رأسہ ہو ضربت زیدن رأسہ ہو میں نے اس کے سر پر مارا اب وہ زید کو بھی مارا گیا ہے اور اس کے سر پر بھی مارا گیا ہے بات ایک ہی ہے لیکن مقصود کیا ہے مقصود اس میں بدل ہے تو یہ جس چیز سے بدل آئے اس کو مبدل منہو کہتے ہیں مبدل منہو تفصیلات انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے ابھی چونکہ وہ پانچ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں تو میں زیادہ ان کی کچھ کچھ وضاحت کر رہا ہوں اس کے بعد ہے عرفِ عطفِ بحرف عطف کا معنی ہوتا ہے کہ جو عراب پہلے والے کا ہے بلکل وہی عراب حرفِ عطف لاکر دوسرے کی طرف منصوب کر دینا جو عراب پہلے والے کا ہے وہی عراب بعد والے اسم کی طرف منصوب کر دینا جیسے جاہ زیدن وعمرن جاہ زیدن وعمرن زید اور عمر دونوں آئے ہیں جاہ زیدن وخالدن زید اور خالد دونوں آئے ہیں اب یہ جاہ زیدن میں زیدن جو ہے یہ فائل ہے اور مرفوع ہے اور آنے کی نصبت جو ہے وہ زید کی طرف ہو رہی ہے اور اس کے بعد وہ عرفِ عطف آ گیا تو جو نصبت زید کی طرف ہو رہی تھی وہی نصبت جو ہے وہ خالد کی طرف بھی ہو گئی اور جو عراب زید کا تھا وہی عراب خالد کا بھی ہو گیا جاہ زیدن وخالدن اور حروفِ عطف جو ہیں وہ دس ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے اسی طرح بسام کا جو عطف ہوتا ہے وہ بغیر حرف کے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عطفِ بیان یعنی ایک اسم کے بعد ایک دوسرا اسم لاکر اس پہلے اسم کی وضاحت کر دی جائے جیسے کوئی شخص کہے جاہا ابو عبداللہ خالدن ابو عبداللہ آیا جو کہ خالد ہیں اب ابو عبداللہ تو اس کی کوئی نیت تھی اور ابو عبداللہ اور بھی کئی تھے تو جب آپ نے کہہ دیا جاہا ابو عبداللہ خالدن ابو عبداللہ خالد آ گیا تو گویا کہ اس بات کی وضاحت ہو گئی اس چیز کا بیان ہو گیا کہ ابو عبداللہ وہ آیا ہے جس کا نام خالد ہے ابو عبداللہ وہ آیا ہے جس کا نام خالد ہے تو گویا کہ تابع جو ہیں وہ پانچ اسماں ہیں تابع پانچ اسماں ہیں صفت تاقید بدل عطف بحرف اور عطف بیان یہ ذرا اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں پانچوں جو ہے تو آئے کا ہمارا لیسن جو ہے اتنا ہی ہے جو ہم نے پڑھنا ہے لیکن آپ نے یاد جو ہے وہ زیادہ کرنا ہے یاد کرنے میں آپ نے سبق نمبر ایک اور سبق نمبر دو وہ دونوں بھی وہ تین پیجز ہیں وہ دونوں بھی یاد کر کے آنے ہیں اور توابے میں یہ ایک پیج جو ہے یہ بھی یاد کر کے آنا ہے تو یہ سبق سننے سے ہی اس کا اجراہ ہوگا انشاءاللہ جب سبق سنا جائے گا تو اس میں ساست وہ سب رولز جو ہے وہ یاد بھی ہوتے جائیں گے اور وہ ساتھ اجراہ بھی ہوتا جائے گا تو آج کے ہمارے لیسن کا جو خلاص سا اکرام ہے وہ یہ ہے کہ بعض اسما وہ ہوتے ہیں جن کا اپنا اعراب نہیں ہوتا ان کا اعراب اپنے ماں قبل کے اسم کے مطابق ہوتا ہے جو اعراب ان سے پہلے اسم کا ہوگا وہی اعراب جو ہے ان کا ہوگا اب چونکہ وہ اپنے اعراب میں ماں قبل کے اسم کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ان اسما کو تابع کہہ دیا جاتے ہیں اور جس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں ان کو مطبو کہا جاتا ہے تو جو اعراب مطبو کا ہوگا وہی اعراب تابع کا ہوگا مطبو اگر مرفوع ہے تو تابع بھی مرفوع ہوگا مطبو اگر منصوب ہے تو تابع بھی منصوب ہوگا مطبو اگر مجرور یا مجزون ہے تو تابع بھی مجرور یا مجزون ہوگا اور اس کی مثال قَالَ رَاجُلُمْ مُؤْمِنُن قَالَ رَاجُلُمْ مُؤْمِنُن مومن بندے نے کہا مومن مرد نے کہا تو اس میں راجلون جو ہے یہ محصوف ہے اور مؤمنون جو ہے یہ اس کی صفت ہے اور اس طرح راجلون کو آپ مطبو بھی کہہ سکتے ہیں اور مؤمنون جو ہے یہ اس کا تابع ہے مطبو اور تابع یا محصوف اور صفت آج اگر ہمارا لیسن اتنے ہی ہے اب آپ لوگوں کی ذہن میں کوئی کوئیسن ہے کچھ چیز پوچھنی ہے تو وہ ذرا کہتے ہیں جی تابع کو پہچانا کس طرح جائے گا اس کی کوئی نشان نہیں تو تابع کی نشانی یہ ہے کہ جب ہم یہ پانچوں کس میں پڑھیں گے تو ان کے اندر اس کی نشانی بھی آئے گی اور اس میں کچھ چیزوں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ترجمے سے معلوم ہوتی ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حروف کے اندر موجود کلمات یا الفاظ سے اندازہ ہو جاتا ہے مثلا جب عطفِ بحرف کو ہم دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر کوئی ایک حرف درمیان میں آیا ہوا ہے تو حروفِ عطف ہمیں یاد ہوں گے وَوْفَ سُمَّ حَتَّى اِمَّا أَوْ أَمْلَ بَلْ لَقِنْ ان حروف کو دیکھ کر ہمیں پہچان ہو جائے گی کہ یہاں پر عطفِ بحرف ہے تاقید میں معنی سے پہچان ہو گئی جیسے جَا أَلْقُومُ كُلُّهُ کی ساری کی ساری قوم آج موصوف صفت میں بھی معنی سے ہمیں پہچان ہو گئی کہ ایک عسم جو ہے اس کی جب کچھ صفت بیان کی جا رہی ہے اچھائی یا برائی کو بیان کیا جا رہا ہے تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ موصوف اور صفت ہیں تو اسی طرح بعض چیزوں میں اس کے معنی سے اور ترجمہ سے پہچان ہو جائے گی اور بعض چیزوں میں حروف جو ہے ان سے پہچان ہو جائے گی یہ کسی نے لکھا ہے یہ جو پہلے دو لیسن ہیں وہ آپ لوگوں نے پڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اس میں کو مشکل بھی نہیں ہے وہ آپ خود یاد کر کے آئیں گے کل میں فرس ٹائم جو ہے نا پہلے جو آدھا گھنٹہ ہے پہلے آدھے گھنٹے میں میں نے آپ سے لیسن سننا ہی ہے لیکن یہ پھر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سب لوگ جو ہیں غائب ہونا شروع ہو جائیں لیسن سنتے ہوئے آپ کا فائدہ اسی میں ہی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں لیسن سنانے میں دلچسپی کا مظاہرہ کریں اور سب لوگ موجود ہوں تو چونکہ لیسن سنتے ہوئے جب ایک ہی چیز دو چار بار سن لی جاتی ہے تو جس کو یاد نہ بھی ہو اس کو بھی یاد ہو جاتا ہے اور اجراء کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کم از کم نائنٹی پرسنٹ رولز جو ہے وہ یاد ہوں اگر رولز یاد نہیں ہوں گے تو اجراء جو ہے وہ آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا مشکل ہو جائے گا ہاں جی کسے کے ذہن میں کوئی question ہے آج کیونکہ پہلا دن ہے اس لیے آئے ہم نے سبق جو ہے وہ تھوڑا پڑا ہے لیکن آپ کو یاد کرنے کے لیے زیادہ دی ہے جی افشین ساقب صاحبہ جی استاد محمد آپ کے ذہن میں کوئی question نہیں ہے نہیں سہلے مرشاللہ اچھی بات ہے تو پھر ہم class کو close کر لیتے ہیں انشاءاللہ کل سے یہ جو میں نے lesson دیئے ہیں نا تینوں lesson یہ جو آج پڑا ہے یہ والا بھی اور اس کے ساتھ ساتھ باقی دو بھی پہلا اور دوسرا کوشش کرنی ہے آپ میں سے ہر شخص جو ہے اس کے ساتھ ساتھ پہلے دو lessons کو بھی کم از کم دو سے تین مرتبہ ریوائز کر کے آئے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اجراء بھی ساسادی کریں گے چلیں جی سبحانہ قلعہ امہ و بحمدکا اشہدو اللہ الہ خیلہ انتا استغفر و قواتو و علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ